نقمدخو ونسلی ونسل ملات سبیت کریم عوض باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذْقُرُونِ عَذْقُرْكُمْ وَتْصَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا لَذِي میرے انتہائی عزیز پیر پائیو مسلمان دوستو اسلام علیکم پتہ نہیں اسی مسلمان اہمہ یا نہیں ساڑھے مسلمان مہدی نشانی کے اللہ تعالیٰ نبی نے فرمایا کہ جڑا پہلا سلام کرے انہوں زیادہ اجردہ بدا مولا حسین خوشیا کسی نے کہ تُسی اپنے پائی تو اس فرے مل دی ہو تو پہلا سلام کیوں نہیں کر دی ہو بڑے پائی نہیں کواڑے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی نے فرمایا کہ جڑا پہلا سلام کرے اُدھا اجردہ زیادہ ہے میں اچانا میرے پائیوں زیادہ اجردہ بجائے سبحان اللہ تو میں تھے اس طرح سمجھنا پہا کہ پتا نہیں تُسی کسے نشدی آلتیں جو بیٹھے ہو یا کوئی پہلاں کوئی توارڈی کو طبیعت ویسے ہی کوئی مطلب میں مصموس کر دے ہو کہ وہ یہ کی ہو گیا ہے علاقہ تُسی دے ایسی جو بیٹھے ہو اگر لوگ کی کچھ دے سان کے مسجد کیڑے مسلک دی اُن کچھ دے نے ایسی آلی مسید کی تھے اے بھی ایک وکھرا مسلک ہے جی تھے اٹھ نراث دے بیگ دے سکون لب جائے تے اجا اڈا بھی سکون نہ لے بندہ کہ جی تھے بیچ اللہ تے اللہ تے رسول دی گلی پھول گیا میرا سلام کرننا مقصد ہے اندھر تک وٹے تے سلام تھی ہو جیڑا کو والاکم سلام آکے او دے تے تے ہو دو جیڑے تے کی کنوں لے تے ایڈی بھی کی شربندگی ہوئی کہ بندہ والاکم سلام آکے لگے بھی چکتا جی کوئی خطیب گفتگو کر دا ہو میں تھے خطیب نہیں میں خطیب بھی گل کرتا تے او دی خواش ہوں دی کوئی میں نسبان اللہ کے کوئی ماشاءاللہ کے اسی ان کے بیجرنے ہیں بس جکرن جڑ کے بیہر گئے ہیں بس آگئے ہیں جی ایسی اٹھان دن آباد آج پھاسی گئے ہیں تے چند گمیاں بات سے پھسے ہیں آج کوئی مستقل نہیں پھاسکے بھئی دو ترہ کے اٹھئی نے نا ہے جیڑے گزار دینے ہیں سائی سے یہ گزار دیکھ چار بجے تک میرا خیلے ٹائم میں جمعیلہ اے نا جی چاک دے گی ہوں پہ تو ساں دیتے ہی رہنا تو سی نہ چکھو کوئی اڈیل نہیں میندہ کوئی نہیں یہ نا نہیں کری گا لے یہ نا دیان دیا ہی رہنا ہے یہ نا ہنے پنجام میں انٹائی مقالعہ تاں ہی انہا اکھنہ ٹھیک ہے یہ نام ہی مقالعہ بھی کون ٹھیک ہے یہ در دارو ویدہ کسے وہ اس خطیب نوں پہ جنہوں کساں مطلب اکھنہ تھوڑا جی اپنے آپ نوں یہ بھی ذہن اچھ رکھے آتا میں کساں لیٹ آیا بہتا میں آیا نہیں لیٹ میں نوں پتہ ہے کہ میں لوڑ رہا ہوں جس لئے چالنا میں نوں یہ بھی پتہ ہے کہ میں کنے وقت ہے جو پہنچھوڑا ہے میں نوں پتہ ہے کہ میرا بھراج وقت کنہ لگنے لیکن میں نوں یہ بھی پتہ ہے کہ تُساں مسیح پہ کرڑے ویلے ہوئے یہ نا تُساں پڑھتا ہی نہیں چکے ہوں نا آگے چکے ہے مسجد سے خطیب دے اون تو پہنہ پر ہی ہونی چاہیے تو آڑے خطیب صاحب جڑے نہیں وہ اپنے ٹائم نہ لگے میں تھی جان میں نوں پتہ ہے جب ہی ہوتے خطیب ہے نہیں تھی خیر ہے کوئی نہیں کال جنہ جرے بیلی کال دے وہ کارجان کے تو میں جی آجان کے میں کارجان ہوں کیونکہ تُساں تھی اونا ٹائم نہ تھی میرے ذہن اچھے بھی ہے کہ میں نوں تُساں یہ نہیں آگ سکتے کہ بھی اُن بس کرو نہ کوئی شریح مسئلہ جدو تھا تو زور دا وقت ہے انہی دیر تک جمعہ دا وقت ہے تو بڑے دیانال بیٹھے رہے وہ بشک کسی ہونے ایک سیدھے چال دا ہی ہے نا پیا بیلے پامے کوئی کہ اے پامے نہ دے انہاں گھر ٹھنڈے کی بیٹھے ہیں او بھی تے وقت ہے نا کہ جڑا مسجد نبی شریف دے بیچے بڑے تو پہلا بیٹھا ہے کہ میرا پیر جڑے میں جتی لال آت پھر پیر نہیں ہوں گا چھالے بانے جاندے نے سلے ٹوڑ دیں ٹوڑ دیں ہمیں اے جڑے عاشق نے انہاں جتی پائی ہی نہیں ہوتے انہاں نے پروائی نہیں کیتی ہے اس گلدے پرانے پاگزی چھوٹی جی آئے بارخواہ دفعہ تچھیں میرے کلوں میں سنی ہو گئی یہ کلی جڑے توڑے کل خطبہ جڑے گفتگو کر دینے انہاں نے سنی ہو گئی کہ تُسی میرا ذکر کرو میں تُوڑا ذکر کر آگا میرے ہی تھے چونکہ آج جڑا جڑا جمعیں اے ڈاکٹر مقبول صاحب نے خاص طور سے عرص شریف تو پہلا جمع جڑے آئے بڑی دیردہ انہاں نے مقصوص کی تاہا اے قدی قدی تے میں نبی قدمی ہوں دییا کہ عرص سے انتظامات ہوں دینے اپنی جگہ تے ہوں دینے معاملات لیکن پھر جڑی گل ہو جائے پھر کوئی جاندی اے ایسی طرح یہ انہاں نے پاباند کیتا ہے جہاں نظی عرص سے پاباند ہوئے ہیں میں اے سو پہلا کہ میں اگلی گل کر رہا تھے میں ایک گل جڑی ہے بڑی ضروری جڑی ہے میں اس واس سے ساریاں جگہ تے کرنا چونکہ دن تھوڑے نہیں اس واس سے تو انویاد رہ جائے کہ جڑے دوست جاندے نے اے ذین دے بیچ رکھے ہو کہ وہ جمعہ پڑھا نہیں ہوں گے وہ عرص سے جاندے نے سال بعد جمعہ اٹھان دنہ بعد ہوں گے اگر اونا کل وقت تو ویت جان نہیں تے اللہ دے کارے چھے بیٹھا اما وقت نہ ہو گے تو نہ جان اے میں گرمی دے بیچے انا کرایا کرچنا پھر انا سفر کرنا اے نہیں تکلیف اٹھا کرتے پھر اتھے جانا تھے جاندیاں پھر اکھنے جائے تو نہیں ہوتا کرتے ہیں اے جائے تو اڑھئے سرگیے لے سمجھ آئیے نا چھے تریخزی رہات گزار کے سیری میں لے اجازت ہوئی جنہیں اجازت لینی ہوئی پہلے ہی انہوں اجازت ہے کھلی دل بیان نہ ہوئی کہ جدہ کل وقت نہ ہوئی ہو نہ جائے اپنا وقت آیا نا ترےہ میں مطلب اکرایا کرچے پھر اتھے جائے پھر جا کے چھتی چھتی نہ سنا ہوئی بہتر اکرایا ہی نہ کرچے چلو کوئی اپنے کام دے آبے نا نہیں اگلے آنے کام آیا اللہ تعالیٰ 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 میں نے عمل کرنے دی توفیق دے میں قرآن پاک دے جڑی آیت دا چھوٹا جائے سات علاوات کی کہ تسی میرا ذکر کرو میں توانا ذکر کرو اے او جملہ ہے اے او آیت ہے جڑی جس سے جبرائیل امین سرکار دی خدمت چازر ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ ساڑھی امت نوں کو قلدہ چھڑی ہے کو قام دہ چھڑے ہے جیڑا پہلی یہاں امتان آل نہیں ہویا انہوں صرف اے دسیا گیا ہے کہ اے قامت ساں کر رہے ہیں ساڑھ ٹوٹنا اے جڑی امت واسے میں پہ اگل کرنا جبرائیل امین پہ آن دینے کہ جنہ دے میں یارسول اللہ ایک کو اڑی امتنوے شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ آن دا ہے پہا کبھی جیڑی غلطوں کریں نہ بہمی ہوئی کران اسی انہی تے بیخ لئی ہے کہ جیڑا کام مالک کریم پہ آن دائے کہ تُس ہی میرا ذکر کرو میں تو اڑا ذکر کرانگا ساڑے ذکر ہے تو انہوں کی فیدہ ہوگا عزیدہ اوزہ ذکر کرنے ہیں ایس واسے اوزہ ذکر کرنے ہیں کہ اوز کو کرموازی ہو جائے ساڑے تے ساڑے کو معاملات جڑے نے بہتر ہو جانے ساڑے کو جڑے دنیاوی معاملات نے ایسی اپنے اماس سے ہر ویلے دعا کرنے ہیں ہر ویلے اوزہ ذکر کرنے ہیں ایس واسے کہ ساڑے معاملات چنگے ہو جانے ہیں ساڑے کوئی آسانیاں پیدا ہو جانے ہیں انہوں تے ساڑے آسانی دی ضرورت نہیں لیکن ساڑے نبی نال پیار دی بجانے ہیں ایک علمی آکشہ دی کہ تُس ہی میرا ذکر کرو میں تو اٹھا ذکر کروں جے کلے ہاں کرو گا تو میں بھی کلے ہاں کروں گا شرطہ کڑیاں محبتہ لیا کہ جے تُس ہی کلے ہاں کروں گا میں بھی کلے ہاں کروں گا تو جے تُس ہی کسے محفل اچھ کسے مجلس اچھ بیعہ کروں گا تو پھر میں بھی فرشتیانی محفل اچھ بیعہ کروں گا وہ مالک کریم جڑ جڑا ذکر کر لے اُدھے بعد کیڑی گوگو جائش رہ جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا جڑا ایک مریئے تھے دروشری پڑھے اُسے ویلے اُسے لمے اُوہ میری خدمت اچھ پیش کر دیتا جانتا ہے اور میں اُدھا نا اُدھے بلدیت سمیت سون لئینا جیدہ نا اللہ دے نبی دی خدمت جیٹو جے پیچھے گل کری رہ جاتا ہے اُوکھے سوکے ہیں میں نہیں گل کرتا پیا کہ اُوہ اذکار کی نہیں اُوہ کس رہاں ذکر کری دیا کس رہاں پڑی دیا کس رہاں اُدھوں پورا کری دیا اُدھے سوکی جی گل کرسی ہے میرے تو جد کریم نے بھی یہی کل دسی ہے کہ جس ویلے تو ساعتیں چاہتے دیتا ہے جس ویلے تو انہوں مرید کر لیا تو پھر یہ دسیہ آکھے آئے تو صبح فجر دی نماز پڑھتی جس ویلے پڑھنا میں تو پائنسو باری ضرورت نہیں پڑھنا جیدہ نا پائنسو باری دن چڑھ دینا اللہ دے نبی دی خدمت جی پیش کر دیتا جائے پھر بھی کوئی گنجائش رہ جانتی ہے کہ وہ آکھے میرا کام نہیں چل دا پھر بھی ہوئے گل سوچتا رہے پھر بھی ہی ہوئے گل ذہن چڑھ رہے کہ میرا کام نہیں چل دا کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ دا کام نہیں چل دا رزق تے انہیں ذمہ دے ہے اپنے انہیں این ہی آکھے آکے میں رزق انہوں دے نماز جیڑا بہت یہ نمازان پڑھے انہیں اگر رزق میں ہارے کنوں دے نا جیڑا نشا کر کے گلی دی نالی دے اتھے ڈکاہوں دے انہوں میں کوئی نہ کوئی پرہوں آ جاندہ تو چاہدی پیانی پڑھئی اندھی جیڑا نشا کر کے بھی ڈکاہ ہوئے انہوں میں آکے دے رزق اللہ دے چاہتا ہے تیری رزق تے انہوں ہی دے دا جیڑا اللہ ماندہ ہی نہیں جیڑا اندہ ہے یا اللہ منہوں دیتا کی سارا کچھ تے لے گئے پٹی لے گئے سارا کچھ تے چودری لے گئے سارا کچھ تے مجڑے سانے ایم پی اے تے ایم اے نے کھا گئے منہوں دے دیتا ہی کچھ نہیں جیڑا سارا دنے گلہ کر دا ہے مالک کریم انہوں بھی رزق دے دا ہے اور اوہ سکتا ہے کافر دیتا ہو بھئے سارا دے نالو بھی بہتا دیتا ہو اسی تے سوچتے ہی نہیں نہیں کوئی بندہ بغیر روٹی کھان دے شام نو سوندھا لی روٹی دے لب جان دے پامے ممانگ کے کھا لے کھو کے کھا لے کوئی میند کر کے کھا لے کسے نو جو کوئی اللہ واس سے ہی فڑا شڑے کوئی لنگ دا لنگ دا ہی کتنے ہو جا گئے دے برکیوں نو لب جے کھا لہی جائے فکر دے نو کڑی کھا لے پامے کھنے کے وکے پامے نا پکے پھر دے نو کڑی پریشانی ہے کہ چولزا پاہ کٹ گیا پتہ نہیں کیوں سی یہ اس پریشانی جپے ہیں کہ ان کی بڑھیں گا مینوی کے بندہ آنگا ہے اید کی تو آنوی پتہ لگ جائے گا مینو کا دا پتہ لگ نہیں داستر صحیح آنگا اید کی پتہ لگے گا دا تُسیر لنگر کی ناک پوندہ ہے اللہات بڑے پیڑے ہیں دھر مینوی کے ساتھے اللہات پیڑے ہوئے کدی نہیں تیرے ہو رہے کہ تو پیڑے ہو گئے مینوی کے کسے پیر دے اللہات پیڑے ہوئے ہو ضروری نہیں جائے اگر ساتھے نالی اوزہ تلق ہو بھی جتے بھی اوزہ تلق ہو بھی ایک گل سوچ ہی ناک تیرے اللہات پیڑے ہو گئے تو مانت ہے بھئی اللہ خود نالی ایک پری گلت ہے کر بہنک واقعہ بڑی بڑی سنا بیٹھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہے بیٹھا کے تھے بھی خانہ کعبہ دلتھا مڈا نال بیٹھا چھوڑی بیچے بٹے پائے یا اللہ میرے بچے تراؤں دینا پکھینے ہیں جو نال بیٹھے انہوں روٹی لے نہیں میں بٹے مراں گا تیرے کار نال بزرگو بیٹھے وہ انہوں نے پہ کسرا نہیں گل کرنا ہے پہا انہوں نے کہا تو بہت عام نال میری جو دی گل کرنا ہوں پہا جو دی نال بیٹھے کرنا ہوں پہا تیرے نال بیٹھے کرنا ہوں جی منو روٹی انہوں نے دیتی ہوئی تھے میں پھر بٹے مراں تیرے کار ترے باری جس میں انہیں بات دیتی تھے اتنوں ایک تروڑا اشرفیاں دا تھے لے دیتے جیڑے بلیوینج کر کے تھے نالو نا کہہ اللہ پھڑے ان سارے پنڈ گو روٹیاں کھواندہ رہا نوٹاں دے اشرفیاں دا تھے تروڑا آگیا تیرے پول سو دو سو چار سو دیتے گل ہی نہیں تینوں کنہ کچھ دے شڑے آنے آکھیاں بہن نہیں لینے مانگنا روٹیاں بہا دن دا اشرفیاں بہا میں آکھیاں بہرے بچے بکھینے ترہوں دینا دے روٹی دے میں نوں وہ انہوں نے کہ میں بیخنا ماں پہا تے خانہ کا با دے اتے کنارے تو روٹیاں تھے لے انہیں اپنے بچے آنے جسے لے روٹیاں خواہ لیا جڑھے لوں نہ بچے آنے روٹیاں کھا لیا کہ انہوں نے انہی گل کی تھی انہیں انہیں آکھیا تے او لن لینہ سا ہی نا توڑا تے سارے آنوں خواہ لینی تھی تے انہیں گڑی پریشانی ہے پہی نہیں تھی آکھیا تینوں نہیں نہ پتا ہے اس گلدہ یہ تینوں اس گلدی سمجھ آجے تے پھر گل بھوک نہ جائے انہیں اونا مال لینہ چاہیے جنہیں دا صاحب دے لئیے جد میں اونا کو کٹھا کرا جنہیں دا میں صاحب دے ساکرا منہوں پوکھ لگی ہے روٹی منہوں لب گئی ہے کھا لئیے دا صاحب کوئی نہیں ہونا اے دی پچھنڈی لوڑ کوئی نہیں منگیا میں اپنے مالک کو لئے میں توڑا لیا گئے دا صاحب کھا دے بات سے اپنے ذمیں پالا گلد کے صاحب دیئے کہ جا کے صاحب دینا ہے کہ جی صاحب دینا ہے تو دینا کی طرح جنہیں کو کٹھا کیتا ہے اونے دا صاحب دے لئیے جنہیں کو مال میرے کول اونے دا میں صاحب دے لئیے جس ویلے میں اوہ دی زکاعت نہیں دے لئی پھر میں اوہ دا صاحب دے لئیے جدوں میں فصل دا اوشر دی دے لئیے پھر میں اوہ دا صاحب دے لئیے جیڑے پھر میں مالک کوئی دا ایسا نہیں کرنا تو میں اوہ دا بھی صاحب دے لئیے صاحب دے پھر صاحب دے لئیے ویخ لے اپنا مگرے پان چاند کے پھر اپنے ذہن دے ویچے گالب دورا آلے ہے کہ میں کی کرتا ہوں پیدا کی نہیں کرتا تو صبح تو لے کے شام تک اپنے مالک دے سمڑے ایک واری بھی چکنڈی کو چجنی کرتا ایک واری ہو دی گالب مانکے دے ویخ ایک واری ویخ سے صحیح کے ہو دی گالب مان لئی ہے تے کرم نوازی کس را ہوں دی تو ایک واری گالب کر کے دے ویخ اشتہار میں ایک ہو کہ ذرا چھاپ دے تے انہوں کو دے واسے نہ دے تے انہوں کسے اشتہار دی ضرورت ہے نہ دے انہوں کسے اعلان دی ضرورت ہے ایک بزرگ جان دینے پہ جس فیلے اوہ اس مالک کریم میں سامڑے جس فیلے قرار نکل دینے پہ دن دے ویچے خیال آیا کہ آج میں چلے آمان ذرا باہر نکلے آمان باہر جا کے بیٹھ دینے کہ اتھے جڑے چھوٹے بچے بیٹھے اوہ بچے اوہار زندے نے دوجہ میں کہ سارے پچھے آٹھ گاؤ اگر انہوں نے پیران دے تھا لیوں تو اڑھ اڑھ کے ساڑھے دے پہ گئی تو ساڑھا بیڑا گھرک ہو جائے گا چلا گیا دل دے اتھے گل اثر کر گئی پتہ نہیں نا گل اثر کر گئی ان دل دے اتھے جس میں نے گل دے اثر کی تا تو پھر انہوں نے بعد دوبارہ اتھو سدھا گیا جا کے اپنے شیخ دے پیرانج پہ گیا جا کے اتھے آتھبا نہ لے آکھیں ایسے دوبارہ میں نے تے توبہ کرا دے یہ جنہیں بھی ساڑھے بزرگن ہیں یہ نا کسے نا کسے جگہ بھی اتھے جا کے تو اینی گل ضرور ہے کہ جڑے میں لے جس جگہ تے بھی گیر یہ پہلا ہے نا جڑے دور ہے کس کو جہور کی زمدہی ہوں گیا تو ان جس میں نے توبہ کر کے واپس سوندھا ہے تو اس میں نے اے یہ ساڑھے اشتہار نہیں سان چاہتا ہے اخبار اچھنی سے ہوں گا ٹی وی میں اتھے ایک اوصل سارے انہاں نا نہیں سی ہوں گا جس میں نے واپس سوندھا ہے پہتے اتھے ہی بچے آواز زندنے پہ کہ سارے پشانٹ جو ساڑھے پیرانی توڑے دے 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 پہ گئی تو سڑھا پیڑا درک ہو جائے اکوری ہو دے کہ توبہ تے کر کے بھی او دے کہ چکھ کے دے بھی او دے کہ تو اپنے آپ اکوری ہو دے تے قربان تے کر کے بھی تو جس میں لے تو دے تے قربان کر لیں گا تو پھر اکوری ہو دے تے انہوں کچھ بھی ضرورت نہیں رہنے پھر تے انہوں اس قلبی لوڑ نہیں رہنے لگی کہ میں جتے گیار سامنے ہوتے کی کرن گیا تھا آج اسی جمعہ پڑھنا ہے نیت ساڑھی کسی اسی مسجد میں چاہتے ہیں جس میں اسی اتھے نماز پڑھنا آگئے ہیں کروں سے یہ نیت کر کے آگئے ہیں کہ اسا جا کے دے ہوتے نماز پڑھنی ہیں یہ جمعہ دا آگاز کتھوں ہیں آج اسی بڑے معاملات بے ہنے ہیں کہ اسی جمعہ دن آلہ انہوں نے منصرے کر لینے ہیں وہ مسئلہ کیسی دوسری یاں قومہ جڑھیاں سنونا نے ایک ایک دن مقصود کر لیا تھا صاحبانہ نے سرکار دی خدمتیں جرز کی تھی یا رسول اللہ کوئی دن ساڑھے بار سے بھی ہو گئے اسی بھی معاملات جڑھنے ہیں اسی بھی آپ سے کوئی ایسا معاملہ ہو گئے حسن بیہ نگل کر دیئے سرکار نے جمعہ دا دن مقرر کر لیا اساں ہو دے دے عمل کی نہ کیتے ہیں یہ ساڑھا مسئلہ آنا یہ ساڑھی پریشانی ہیں کیسی آنے ہیں کہ جنہ جر کنوپی نہ لگی ہو گئے جنہ جرز ہو دے دے لیٹا نہ لگیاں ہوں جنہی دیر تک ہو دے بار چڑھیا نہ لگیاں ہوں ساڑھا نکاہ نہیں ہوں گا ساڑھے گول تھے بڑا سوخہ کام سی ساڑھا خرچہ ہی کوئی نہ ہوں گا نالے برکت میں ہوں گے پتا نہیں میں نے نہیں پتا کہ معمول قدوں اسی یہ آلان ساڑھے گیا قدوں ساڑھے کل ہوئے معمول آٹھے گیا ورنہ پہل نہ تیسیت رہی اسی سون جائے سے میں نے پتا ہے دن میں یہ حسن جمعہ دا سی نالے ساڑھے ہو آئے میاں صاحب جڑے ساڑھے دادائی دے افتادان دے بیٹے ساڑھے تو انہوں نے سپیکر رہا میں نے کہا کلمہ پڑھ دو میں یہ پڑھنے لگا انہوں نے کہا نون نون نہیں کر دی صاف کلمہ پڑھنا سمجھ آئے کی پڑھنا ہے نال میں پورے چھے پڑھا انہیں متعاق ہیں کہ اکتے اگزارہ ہو جانے اسی تھی انہوں نے معاملات تو دور ہو گئے اسی تھی دین تو تلک کیا اپنا ختم کر چڑھے اسی تھی داڑی انہوں اپنے ماں سے اے پناہ لیا اسی تھی انہوں نے اپنے ماں سے سنت نہیں بنایا اے تھی سرکار تھی سنت سی اے تھی چہرے ناؤسن سی اسی تھی اسے گل میں زین دے وچھ رکھ لیا کہ نہیں نہیں وہ کجی انہوں دوں وہ کنا انہوں موڑے رہ داڑی رکھیں میرے تایا جی کبلا اکثر دوست جڑے نے پتا ہے کہ جڑے پہلے وہ اے گل فرمان دے ساڑھا کہ اے داڑی رکھن دے نیت کر دییا دے پہلے بیعہ کرال ہے پھر اوہ نا وہ تے نمو نانی نا پہلے کیونکہ ایک معاملہ ساڑھے سامنے کوئی آس کی انجدہ دے برمان دے ساڑھا کہ پہلے شادی کرال ہے دے پھر اوہ دے باز اچھراک رہی اے تھی شرف ہے کہ مالک کریل کنوں دیں دے کہ اوہ اپنے نبی دی سنت اللہ چیرہ جڑے اے دے شڑے اے سوہ پڑھی کل کیڑی اوہ ساتھ لیے ساتھ اچھے یہ سمائنہ معاملات وہ اسی اپنے تے نہیں لے سکے جنہ نو جنہ نے اپنے فرائز نو صحیح طریقے نال ادا کر لیا صبح میں دفتر جانے ایک کنٹے دے باز میں اوہ تو واپس سے شریف لے ہونا تے میں تنخواہ تے میں اوہ تو چھے کنٹے ہیں دی لینا وہاں تنکار کے میں اوہ تو ایک کنٹہ ہی آیا ہونا جہ کنی زین دے بھی جس سوچ لما دے پھر ایک غلطے اے نا فرق دے اے نا تے جے میں نو ایک منصف دے دیتا گیا ہے اوہ مالک دی کرنوا دی نہیں کہ انہیں منصف دے شڑے ہیں تے جے اس مالک نے اوہ منصف دے شڑے ہیں تے اوہ دے اتے عمل بھی کر لیں سرکار دے ایک غزوے دے جانا سی دے رستے دے بھی چھے آپ ارام فرما دے لے کچھ سابہ نے اپنے دے ذمہ داری لی لی کہ ساری راہ تو وہ وقت بدل بدل کے دے چوکی دارہ کر دے رہے معمول اس رہاں بنایا کہ تھوڑے تھوڑے وقت دے بعد انہیں دیوٹی بدل دی رہی صبح جس میں دوسرے صاحبہ نے ارز کی تھی یار صلی اللہ ایس ایس بندے نے تو ساری راہ تو آڑے تے دیوٹی دی تھی انہیں دے تو آڑے تے ذمہ داری یہ پوری کی تھی کہ آپ نے فرمایا انہوں اسے ترہی عجرب لپے گا جس رہا اے دے میں شہی ایک بار یہ اپنی ذمہ داری تے پوری کر کے ویکھے نا ایک بار یہ اوڈے تے عمل کر کے تے ویکھے نا تے جس ویلے اوڈے تے عمل کر دے تے پھر اوڈا اجر جڑے اس مالک کریم نے دینا ہے یہ دینا پتا نہیں کس رہا نکی جی غلط ہوئی اوڈا جڑا اجر لپ جاند ہے آج تک کسی مثال دینے کہ جس ویلے جی آگا جاہاں لگی جی تھی تے اچڑی نے چون جدے بیچ پانی لے آ دے انہیں آکھے آگا چلو جی میں بھی چل کر دے آگا جاہاں لگا تے پھر انہوں نے آکھے تے کون انہوں نے بروت دی آگا با دا آگا جاہاں لگا سے چلی کیا تیرے اینی طاقت ہے کہ تو اوڈا نہ جا کر دا آگا مجھا آسکا ہے تے انہیں آکھے جی تے اوڈا نہ آوے گا اوڈا نہ آوے گا میں تے اپنی کوشش کی تھی یہ نا انہیں کہاں تے میں سوچ نہ آنا میں حضور نظام نظام الدین اولیاء محبوب الائی تے جس لئے حاضری بات سے گیا تے میں نو اتھے واقعہ جڑا ہے میں نو انہیں سجادہ نشین صاحب نے سنایا تے وہ کہنے گے کہ اے اپنی جب بیٹھے سنگ بابا فرید تے برید سنگ تے اتھوں جس لئے ایک دن بیٹھے ہوتے تے آکھنے گے اے تے دس کے میں اللہ دم ہوئے وہ بڑھنا ہے تے محبوب بڑھنا ہے اے گل سوچن پہل سوچیں پہلے تے چل پہلے ہوتے ذہن دے ویچھے گل آئی تے میں نو آگ کے شیخ پوچھتے نے دس کی بڑھنا ہی نظام الدین کی چاہتے ہیں وہ اے وہ بڑھنا چاہتے ہیں محبوب بڑھنا چاہتے ہیں آکھیں آجور میرے میں پتہ نہیں اپنی اممہ کو لوں نہ پوچھا مکتے اے تے بال کو ساننا ماما جڑیاں ماما میں درس درس جنہاں نے درس میں تیز تے آکھیں میں اپنی والدہ کو لوں کوچھا ماما جا پوچھے جدو راج جاندے جاندے ایک باپا جی بیٹھے تے آکھیں کتے چلے ہیں آکھیں مسئلہ تے انہیں آکھیں مسئلہ ہے تو اتھے ہی علاقہ رہنا سی یہ ڈاکڑا رول ہے علی گالت چلے آکھیں گا کچھنے ہم والدہ دوں تے آکھیں دوں کسی تاچھت جا کے اپنی والدہ نے پوچھتے جو نہ ہویا تھے پھر قال میرے کو لالی میں آتے جس میں ایک کار گئے اپنی والدہ دی خدمتیں جرز کی تھی کہ میں میرے والدہ سے اپنے والدہ سے پاتھ منوں آکھیں کہ میں دسو اے میرے پیڑ نے پوچھے آکھیں تو پڑھنے کہ میں بھوپ پڑھنے تے آکھیں تو را دے بچ بھی گالے سنائی کے انجی کر کے میں آیا تو اتھے ایک بزرگ بیٹھے سان تو انہا آکھیں امانو کچھنے چلے آنا تو جا پوچھے آکھیں پتا سی جڑا بندے انہوں یہ نہ پتا لگ گیا کہ تُو اے گلو آس سے چلے آکھیں تو اوہ دے کل ہی پوچھے لے آنا آکھیں جا مہا جی انہوں نے آکھیں جا پوچھ کے آکھ تو جی نہ آکھیں والدہ نے دسیا پھر قال میرے کل آجی دوسرے دن جس پر لے واپس گئے رستے دے بچوں جس پر لے اٹھے پہنچے تو جا کے بیک ہے کہ بابی آریتے سے آئی کوئی نہیں پوچھے آئے تھے بابا بیٹھا بیٹھا وہ آکھیں اوہ دے قال لòngا فوت ہو گیا انہیں اقھیں فوت کی کنو ہو گیا ہے میرے نال انہیں بادا کیتا ہے کہ میں نے قال لوں دسا گا بہنوں دوسرے ہی نہیں دے بہوت ہو گیا جا کے کبر دکھ لوے آکھیں آئے آکھیں بابا میرے نال بیٹھ نہ پورا کرنا سایدھے میرے نال آکھیں ایکally کے جے نام پتا لگا دھے جے بڑھنا ہی تو محبوب نہ بڑھیں وہ بڑھیں جے انہوں اس گالتی سمجھ آ جائے گی نا تو پھر توے لے تے عمل کر رہی تو جس وے لے تے انہوں نہ سمجھ آئی پھر پتہ لگ دائی ہے جیڑے بڑھیں وہ بڑھ دے لی نا اونا دا آلہ بیکھیں کربلا ہے جکہ کڑھوں دا ہے یہ آل بیکھنا ہی تو پھر محبوب بڑھ کے وے خدا تو دا محبوب بڑھ نماز سے سنکی کرنا چاہیے مختصر جی گل کہ اللہ نے نبی نے فرمایا اپنے صحبان کہ قدی قدی جنت دیا کیا یہ ہیں جو پھیرا لہا رہا تھا آپ نے ارض کی تھی ہرسول اللہ ساڑے چینی طاقت کی تھی آکھیں جتے اللہ نے رسول بھی گالوں دیو ہوئے جگہ جنت دیا کیا رہی ہیں یہ نہیں آکھیں کا مسجد ہے جس طرف جنت دیا کیا رہی ہیں آکھیں جتے بھی اللہ نے رسول بھی گالوں دیو ہوئے تو تسی ہوتھے جا گئے پھیرا لالے آتا ہے تو اسی جے آ جاندے ہو تو یقیناً تو اسی اتحاء آتا ہے جس وقت مسجد دے گالا سن دے ہو تو اوہ اللہ دے اللہ دے رسول دی گالا تو اٹھے کل خطیب کوئی بھی ہو ویجڑیا بھی گفتگو کر دا ہے اوہ اللہ دے اللہ دے رسول دی گالا سنان دا ہے کو بار دی گالا دے نہیں سنان دا تو جے تو اسی جنرد دی کیا رہی چاہوں لگے ہمیں سوچ دے رہی دے ہو کہ اسی جائیے کہ نہ جائیے اسی ہوتے پہنچئے کہ نہ پہنچئے اسی فلانا معاملہ بھی تیہ درنگ ہے اسی فلانے معاملہ دے جب یہ پہنچ جائیے angefیں holes بات تو آپ سوچ دے اور ہوتے ہوتے کسی کی چلنے اسی ایال سلاح بات سنانے ہا ایال الفلا دی عباد سنانے ہا انہی کارتا ہے ساڑے دی اندے چارج ہے کہ ایال الفلا دا مطلب گئے تو ایال السلاح بات کیئے جس میں ایال الفلا دی اب آز آوے اہم دا مطلب ہے کہ او فلا دی طرف مالک کریم آلا ہے کہ فلا اے دیش بیتری اے دیش پھر تو آڈیا اپنی سوچ ہے کہ تُسی بیتری کےڑے پاس سمجھ دیو تُسی کےڑے پاس سمجھ دیو کہ ساڑھے پاس دے نفع کےڑے پاس دے یہ نفع نو لبنائی کہ پھر او دے بچوں بے اخلائی کہ جیڑا میرے مالک نے راہ دسے آئے اوہی راہ ایس واسے وے آج ایسی جیڑے بزرگان دا نا لینے ایسی ایمیں نہیں لینے اوہنا دا نا اوہنا نے اپنی زندگی مالک کریم واسے گزار چاڑی جنہ نے زندگی جیڑی دین واسے گزاری ہو بے اوہنا دے نا پچھنڈ دی لوڑ دی اندی پھر راہ دے بچے بچے انہوں بھی پتہ لگ جاندہ ہے کہ آج جا توبہ کر کے آیا ہی اے دے کلو دھر جو ہوئی کلو پیچھ آنڈ دی لوڑ تے اینی گل بل 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 زیل دے بچے رات لو کوئی نہیں گل بچے آگئے رہے تے پھر چلو کوئی گل نہیں آئی گئے ہو تس انہیں جی دے نا نا کرو میں دے تو آڈا سفارشی ہونا تے تسی انہیں سنا بھی گل کرو تے پھر ایک گل چنگی دے نہیں نا بہرحال اے ساری آگل اے تو ساری آئی پتہ نہیں معمول لڑے اچھا ہے جا نہیں اے میں نو نہیں پتا تو آڈے خطبہ بہتر سمجھ دے نہیں مطلبے اس گل نو نہیں سمجھ دا میں اے تو کوشش کرنا کہ بچے انہوں بیچی بیٹھے رہنا چاہیے جائے تاکہ انہوں کو کولوں سمجھا آنا بھی ہو گئے تسی انہوں نے پارٹی وقری بنا دیں دے وہ پچھلو پہ گل دی دے بیچڑ جو دے پھر اچھوڑ تو علاوہ کی کرتا بھی میں نو نہیں پتا آجے میں سنے آئیے کہ میرا خیال کو آجے جمعہ دے باگ رہے تھے کوئی مطلبے اے سچو صاحب جڑے آئے اے سچو صاحب سے مطلبے گلانتے میں بڑیاں سنیاں نہیں انہوں نے نہیں پتا زیادہ گلانتا لیکن میں نے ایک گل بڑی ذہن دے بیچہ آجان دی ہے کہ میرے والد صاحب نے ایک چھوٹا باقیہ سنایا آپ فرما لگے کہ میں دس کے جانا سا کہ میرے کل کیوں ہو سی سلور دے دھبے دے بیچہ پانچے کے لوگ کیوں ہو سی میں تھلے اترے ہیں جس پہ لے ایک بندہ میرے کل آیا کہا شاہ جی اے بزرگ ہو جائے اے جڑا کے ہوئے اے دات ساں مسئول کرایا ہے انہوں نے کہا بھی میں نے پتا نہیں سی کہ اے دو پانچ کلو مسئول کو یہ ہوں دے انہیں آیا کہا پھر آج بازو پھڑ کر تھے وہ لے آگیا نہ آلو نہ لاؤ ٹینٹ جیہا لگا سی اسے جی سلے سے بیٹھے ہیں سی جو میں نے بندہ کہا تسیہ آئے کہتا ہے آپ فرما لگا ہے میں دسیہ کے میں گجرات ہوں آئے وہ میرے کلو گال پوچھی جائے میں انہوں گال میں آئے کہ بھئی تو پیسے رہے اور جیڑی پرچی کٹ گال ختم کر بجھو تو کڑے رولیج پہ آگیا وہ جیڑے پھر 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 بنوہ پوچھن لگا دو تین چار بار یہ انہیں پوچھے آگیا وہ منوان دیا کہ جی گجرات میں کول پینٹ دیکھ آپ نے دسیہ کے بھی میں اسے پھنڈ ہوئی آیا وہ مزید پریدن لگتے ہیں میں کہا پہلے پرچی کٹ لیا ہاتھ اگر وہ فارغ ہو جاؤ انہوں نے کہا جی نہیں جیڑی گال میں پچھنا پہ پہلے دسو تھی سائی سائی دس سران میں جیڑی گال چاہنا نا آسا وہ جیڑا لیا کے آیا نا جیڑا نوجوان وہ باریش تھی وہ جیسے لے گال کنہ لگاتے ہیں وہ کہاں لگا کہ انہوں پتہ لگیا اندازہ ہو گیا کہ بھی انہوں پتہ لگتے ہیں انہوں پتہ لگتے ہیں انہوں پتہ لگتے ہیں کہ اللہ دیا بندے آجے تو سمجھنے دا سا اور کوئی گال نہیں تھی کوئی اپنا داڑی پڑا وہ کئی تکائیں چوب کار رہنا سی ایک کیڑا گو مطلب ہے تمہیں تک مگڑی بھڑھ دی اے میں ایس گالتوں پہ اگل کرتا تھا کہ بھی ایجیڑ سلے بندہ باریش ہوئے اوہے کسے بھی پاسے یہ سرکار دی سنن جڑی ہے بڑے راہ دا اپنے آپ دا شڑ دی بزور کاندے نے بڑیاں گلہ تو روک شڑ دی بندے دے دین دے وچھ خیال ہوں دے کہ میں نبی دی سنن جڑے ترات کے پھر میں ایک ہو جی گال کرتا یہ بڑیاں گلہ آئی دنال پہ جاندیا نے تو میں نے اس گال دی خوشی ہوئی ہے کہ میں ایسے چو صاف دے چیرے تجڑی مطلب داڑی بھی ایخنا پہا تو میں نے اس گال دی خوشی ہوئی یہ کوئی صاف دار ہے اور بندہ اپنی اپنی پارٹی دیگل کرتے ہیں اسی بھی اپنی پارٹی دیگل کرتے ہیں جس پر جڑے 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 جس چھوپے دے چھوپے ہو دا ایک ہوئی طلب ہندہ ہے دوجہ چھوپا دے دو جڑے دی لوڑی دی پہندی کہ ایدہ کوئی معاملہ تو سنن اللہ کریم تو انہوں عمل کرن دی توفیق دے سارے انہوں ایس معاملے دے اپنے مسجد دے نال محبت کرن دی توفیق دے تھوڑا جا میں اگے بھی بار بار آنا کچھ آج میں کچھ پہلے نالوں کوئی بندے زیادہ نظر آئے لیکن پھر بھی میں انہوں او گل نظر نہیں آئی باوجودے دے کہ ایسی چال دے سان پہ دے پھر بھی مسجد پر ہی نہ ہوگئے پھر ایک آل جڑی ہے بڑی نامناسب جی گلوں دیئے تھوڑا وقت اونا ہوں دا ہے کوئی دین بھی گل سون لیئے کوئی اچھی گل مل جائے کہ وہ دے تو عمل کر لے اللہ تعالیٰ توانو میں نے عمل کرن دی توفیق دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَابُ الْمُلِ